مانڈی زلہ میں ریوالسر کی پہاڑیوں پر ماتا نینہ دیوی کے آنچل مستد پراشین کنت بھائیو جھیل ابھی بھی خطرے کے نشان سے کہیں اوپر تک پانی سے لبالب بھری ہوئی ہے جھیل کے اس وکرال روپ کو دیکھ کر سرکیدھار اور آسپاس کے علاقوں کے لوگ سہمے ہوئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس جھیل کا اتنا وکرال روپ نہیں دیکھا بیتی بارہ تیرہ اور چودہ اگست کو ہوئی بھاری بارش سے جھیل کا جلستر اتنا ادھک بڑھ گیا کہ جھیل کے آسپاس صدیوں سے رہ رہے لوگوں کے گھر تک پانی میں ڈوب گئے ابھی بھی یہ جلستر کچھ گھروں کے دھراتل کو چھو رہا ہے جس دن جھیل میں جل پرالے ہوا تو اس دن ہنومان بھگوان کی مورتی اور ماتا کا مندر پوری طرح سے جل مگن ہو گئے تھے ستھانیہ نیواسی پریم شرما رتنچند تھاکر داس اور دھرما دیوی نے بتایا کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی جھیل کا ایسا وکرال روپ نہیں دیکھا دشکوں پہلے ایک بار جھیل میں جل بھراو ضرور ہوا تھا لیکن وہ بھی اتنا نہیں تھا لوگوں کے گھر پوری طرح سے سرکشت بچ گئے تھے لیکن اس بار تو جھیل نے جل پرالے مچا دی اس بار کی بارش سے آس پاس کے کشتروں میں کافی زیادہ نقصان ہوا اور کچھ گھر ٹوٹ گئے اور کچھ گھروں میں درارے آ گئی سڑکیں اور سکول بھی ٹوٹ گئے یدی جھیل کا پانی دو یا دھائی فٹ اوپر چڑ جاتا تو جھیل ٹوٹ کر مہا جل پرالے لا سکتی تھی جھیل کے وکرال روپ کو دیکھ کر گرامین ابھی بھی خوف زدہ ہے بارہ تیرہ داری کو بھاری بھاری سوئی اس ٹائم کونت بیو کا جو جل ستر تھا وہ کافی حد تک اوپر پہنچ گیا تھا وہ اوبر فلو ہونے کے لیے دو یا دھائی فٹ ہی بچا تھا اگر اس ٹائم یہ اوبر فلو ہو جاتا تو اس سے بہت بھاری نقصان ہوتا جیسے اپنا سندر نگرہ منڈی ہے بل ہے باقی ریوالسر کا کچھ ہری آئے اس کو بہت تواہی مچاتا ہے جب باریس رکی نہیں تو تین چار گاؤں کے لوگوں نے مل کے یہاں اپنی پوجہ ارچنا کی اور کونتی ماتا کی پراتنا کی تب جا کے باریس کنٹرول ہوئی یہ جی مطلب جو آج اس کی لیبل ہے پانی کی اس سے اوپرے مطلب نو پھٹ اوپر تھا ہے جو جل ستر ہے اس کا نا تو اس ٹائم باریس کے ٹائم آج سے مطلب پندرہ سولہ دن پہلے تو اس کا لیبل نو پھٹ اوپر تھا اور اب یہ نو پھٹ نیچے آگیا ہے جو عام لیبل ہے اس کا گرمیوں میں وہ کوئی تیس پھٹ نیچے جائے گا بھی جو اوبر ہونے والی جگہ ہے نا وہ صرف دو ڈائی پھٹ رہے گی تھی اور ڈائی پھٹ اگر باریس اور ہوتی تو ساید نقشان بہت زیادہ ہونا تھا جس سے کہ نیچے والے گاؤں جیسے گدان ہے وہ نیچے بل ہے بل بیلی ہے نا منڈی میں تو اس کو خطرہ تھا باقی جو بیچ بالے گاؤں پڑتے ہیں وہ تو سارے ہی چلے جانے تھے پہنی بڑا بچڑی گہ ہے جن سڑکال پوچی گیا سارا کروشو نے اوڈا جیسے دو دن پر کارکا بھروڈیتا ہے ای قرآن ہوڑا اور جل کراب ہے گھاترا بنخوا دکا لابنخوا کتنا باری کھاترا سارا سنکالوں ہی گیا پر خواہ سکولوں ہی گیا کہا کہ یہ پار بان چلیے رے بان کیا یہ پار اور توڈ خواہ رے بڑھی گیا کہہ تھی دکوانا کے پوچی گیا نا دکوانا کے پوچی گیا پانی نقصان تو سڑکوں کا ہوا بہت جو یہاں سے نیچے کو بہت سارے لاشتے چل گئے پانی اوپر سے بہت سارا پانی گیا نیچے اور پورے گاؤں کے کسی کے گھر چل گیا کسی کی گوانیاں چل گئے باقی یہاں سے سڑک دنسی پانی اتنا آ گیا تھا پر جتنے پیڑ سکھے سکھ ہیں اتنا سارا پانی چل گیا تھا کنت بھے او جھیل کا اتحاس پانڈو کال سے جڑا ہوا بتایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ونواس کے دوران جب پانڈو ان پہاڑیوں پر آئے تو ماتا کنتی کو پیاس لگی اور ارجن نے اسی ستھان پر تیر مار کر پانی نکال اپنی ماتا کی پیاس بجھائی تھی اسی کارن اس جھیل کا نام کنت بھے او جھیل پڑا اس جھیل میں پانی کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے اس کا آج دن تک کسی کو کوئی پتا نہیں یہ ایک گوڑ رہسیہ ہے چاہے کتنی ہی پرچند گرمی کیوں نہ پڑ جائے اس جھیل کا پانی کبھی نہیں سوختہ جلشکتی بھی بھاگ نے اس جھیل کے پانی سے کئی سکی میں چلا رکھی ہے لائف ٹائمز ٹی وی کے لیے منڈی سے نیرج کی ریپورٹ